نمسکار میں روش کمار غازہ میں رہنے والے تئیس لاکھ لوگ کیا ختم کر دیا جائیں گے کیا اس بار غازہ کو بچایا جا سکے گا یا پوری طرح سماپت کر دیا جائے گا کیا یہاں کے عام لوگ بھوک اور بم سے مار دیے جائیں گے حماس کے حملے نے غازہ کو داؤں پر لگا دیا ہے حماس نے اسرائیلی ناغریکوں کو بندھک بنا لیا ہے اور حماس کے پروکتہ نے کہا ہے کہ وہ بندھکوں کے سہارے اسرائیلی اور امریکی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کی مانگ کرے گا لیکن کیا حماس اس کے سہارے غازہ پر اسرائیل کے پرکوپ کو روک پائے گا فلسطینی لیجسلیٹیو کاؤنسل کے صدد سے مصطفی بگروتی نے وائر کے کرن تھاپر سے کہا ہے کہ حماس نے قیدیوں کی عدلہ بدلی کا ایک آفر پیش کیا ہے جسے اگر اسرائیل مان لے تو چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں شانتی بحال ہو سکتی ہے اسرائیل کی جیلوں میں قید سبھی عورتوں کی رہائی کے بدلے حماس اپنی حراست میں قید ناغرک بندیوں کو چھوڑ دے گا اسرائیلی سپاہیوں کی رہائی کے بدلے حماس نے سبھی پرش فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے اس معاملے میں قطر اور ایجپٹ مدہستہ کر رہے ہیں کیا اسرائیل یہ مانگ مان لے گا یہاں دوہزار چھے کی ایک گھٹنا کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے تب حماس نے ہی اسرائیل کے ایک سینک گلاد شلیت کو اگوا کر لیا جسے پانچ سال بعد دوہزار گیارہ میں رہا کیا گیا یہ ویڈیو اسرائیل سرکار کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے انیس سال کے گلاد شلیت کو اسرائیل کے بھیتر سے اگوا کیا گیا تھا اس گھٹنا میں دو اسرائیلی سپاہیوں کی موت بھی ہوئی تھی جباوی کاروائی میں اسرائیل نے غازہ پر بہت بمباری کی پانچ سال تک یہ بیوات چلا اور انت میں اسرائیل کو قریب ایک ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا پڑا جنہیں اسرائیل نے گھاتک حملوں کا آروپ لگا کر بندی بنایا تھا پردھان منطری نیتن یاہو نے وائیو سینہ کے اڈے پر اگوا کیے گئے سینک کا سواگت کیا تھا اس حساب سے حماس کے پاس جتنے بھی بندھک ہیں ان سے وہ کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ بندھک لوگوں کے پریواروں کو جانکاری دے دی گئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس یدھ میں بندھکوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی کیا ایسا کرنا نیتن یاہو کے لیے آسان ہوگا حماس نے اسوسییٹیڈ پریس سے کہا ہے کہ ہم نے اس یدھ کی کافی تیاری کی ہے اور ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں پھر چاہے وہ لمبا یدھ ہی کیوں نہ ہو آتنگ کے نام پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے تمام دیش غازہ کے ساتھ ہونے جا رہے اس آتنگ پر کیا سٹینڈ لیں گے یا ان کا امتحان ہے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ غازہ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے ان کی ایک جھٹا کے بعد بھی غازہ کا سچ دنیا کے سامنے آ رہا ہے دشکوں سے یہاں کے لوگ بنا آدھکار کے جی رہے ہیں لوگ بنا کسی بنیادی سوویدھاؤں کے جینے کے لیے مجبور ہیں غازہ کے بچوں پر جو کہر برپایا گیا ہے کیا اسے کوئی بڑا نیتہ آتنگ پر کہہ پائے گا ہم نے آج کے ویڈیو کے لیے اخباروں کے لیک چھان مارے ان میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل فلسطین سے کتنی نفرت کرتا ہے یقین نہ ہو تو نتنیاہو سرکار کے آنترک سرکشاہ منتری کا بیان آپ دیکھ لیجئے جسے روائٹرز نے چھاپا ہے اسی سال جنوری کی ایک خبر ہے کہ نتنیاہو سرکار کے آنترک سرکشاہ منتری نے پولیس کو آدیش دیا کہ ساروزینی کے ستھلوں سے فلسطینی جھنڈے ہٹا دیے جائیں ان کا ہی بیان ہے کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانہ بھی آتنک واد کا سمرتھن کرنا ہے دنیا ہماس کی کاروائی کو لے کر دو خیموں میں بٹ گئی ہے آتنکی کاروائی کہے یا فلسطین کا سوتنترتہ سنگرام مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتنیاہو کے آنترک سرکشاہ منتری کی نظر میں آتنک واد کیا کیا ہے فلسطین کا جھنڈا لہرانہ بھی آتنک واد کا سمرتھن کرنا ہے تو اتنا اہنکار ہے اور نفرت بھی تو اس پورے معاملے میں آتنک واد کی پریبھاشہ اسرائیل اور اس کے مطردیش تیہ کر رہے ہیں فلسطین نہیں اس وقت دنیا کے منچ پر ایک بھی نیتا ایسا نہیں ہے جو غازہ اور ویسٹ بینک کے لیے بولنے کا نیتک ساحس رکھتا ہو سبھی اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کر نہتھے لوگوں پر بم برسائے جانے کا ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ غازہ کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے یہ نیتا تب بھی چپ تھے جب ایک سال نہیں کئی دشکوں سے غازہ کے خلاف ظلم ہوتا رہا اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غازہ میں بجلی کی سپلائی بند کر چکا ہے کھانے پینے کی سامگری اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے لوگوں کو بھوک سے مار دے گا جب اسرائیل کہتا ہے کہ وہ غازہ میں بجلی کی سپلائی نہیں کرے گا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل وہاں چوبیس میں سے چار گھنٹے کی بجلی سپلائی کر رہا تھا اسرائیل غازہ کو بجلی دیتا نہیں ہے غازہ کو یہ بجلی خریدنی پڑتی ہے غازہ کا ایک ماتر پاور پلانٹ آدھی شمطہ پر کام کر رہا ہے اس کا ڈیزل بھی اسرائیل سے آتا ہے باقی آدھی بجلی اسرائیل سے خریدی جاتی ہے اس بجلی میں بھی اسرائیل کٹوتی کرتا رہتا ہے جس کا غازہ کی عام زندگی کے علاوہ وہاں کے اسپطالوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے جب اسرائیل کہتا ہے کہ وہ غازہ کو کھانے پینے کی سپلائی روک دے گا تب کیا آپ جانتے ہیں کہ دوہزار سات سے دس کے بلوکٹ کے دوران اسرائیل پرتی وقتی کیلوری کے حساب سے کھانا سپلائی کر رہا تھا اسرائیلی سرکار کے آلوچکوں نے کہا تھا کہ یہ ہماس پر دباؤ بنانے کے لیے کیا گیا تھا اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ ایسا کوپوشن کی استطیق کو ٹالنے کے لیے کیا گیا نہ کہ کھانے کی کمی پیدا کرنے کے لیے کیا جواب ہے دوہزار بارہ میں اس پر خبریں کافی چھپی تھیں انتراثریہ قانونوں کے مطابق عام جنتہ میں جان بوجھ کر بھکمری فیلانہ ایک یدھ اپراد ہے اسرائیل غازہ پر کئی طرح کی ضرورت کے سامان کے آیات پر روک بھی لگاتا ہے جیسے دوہ، کھیتی سے جڑے اوزار اور امارتوں کو بنانے کے سامان دوہزار اگیارہ کے جیرسلم پوسٹ اور ان بی سی کی ایک خبر آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں دوہزار آٹھ میں ایڈورڈ سنوڈن کی ویکیلکس میں پردہ فاش ہوا تھا کہ اسرائیل غازہ کی ارت ویبستہ کو سماعت کر دینا چاہتا ہے اس اس طرح پر لا دینا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے چلتی رہے اور مانوہ دکار کا سنکٹ بھی نہ ہو اسرائیل کی راجدھانی تیل عبیب میں امریکی دوتاوازن یا جانکاری واشنگٹن کو بھیجی تھی یہ خبر کئی جگہوں پر چھپی ہے امریکی سماچار ایجنسی این بی سی نے بھی اس خبر کو پرکاشت کیا تھا لکھا تھا کہ اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ اس کی اس نیتی سے علاقے کے عام لوگوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے صاف ہے غازہ کو مٹانے کی کوششیں ہماس کے حملے کے پہلے سے ہوتی رہی ہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غازہ پر آج جبابی حملہ نہیں ہو رہا ہے غازہ کو مٹا دینے کی کاربائی آج شروع نہیں ہوئی بلکہ کئی دشکوں سے جاری ہے غازہ سے کام کرنے والے ہزاروں لوگ پرمٹ لے کر اسرائیل جاتے ہیں اسرائیل جب چاہتا ہے ان کے پرمٹ رد کر دیتا ہے اور لوگوں کو پرشاسنی کارنوں سے جیل میں ڈال دیتا ہے حالی میں اسرائیل نے ورک پرمٹ والے بیس ہزار لوگوں کو کام پر جانے سے روک دیا ان کے گھروں میں تباہی مچ گئی غازہ کو قطر سے مدد مل جایا کرتی تھی حملے سے چند روز پہلے ہماس اپیل کر رہا تھا یہ خبر چھپی ہے کہ غازہ کی آرثی کی ستی بہت خراب ہے اسے پیسے چاہیے مگر قطر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا غازہ کے بھیتر یا ہتاشہ کس مقصد سے پیدا کی جاتی رہی ہے غازہ کی سیما پر آئے دن پردرشن ہونے لگے تھے ان سب گھٹناوں پر نظر ڈالنے سے صاف ہو جاتا ہے کہ غازہ پر آتنگ کون برپا رہا تھا یا آپ پر ہے کہ آپ ان سب ہی کو غازہ پر آتنگ کی ظلم مانتے ہیں یا نہیں یا سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے پردان منتری نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ یدھ نہیں چاہتے تھے ان پر یدھ تھوپا گیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں لگتا غازہ پر اسرائیل کا حملہ واقعی بہت بڑا ہے مگر نشط روپ سے پہلا نہیں ہے الگ الگ سکیل پر غازہ سے لے کر ویسٹ بینک کے علاقے میں لوگوں کے مارے جانے کی سنکھیا اسرائیل غازہ ہی نہیں ویسٹ بینک کے علاقے میں ہمیشہ سے یدھ کرتا رہا اسرائیل کو غازہ کی چنتہ نہیں ہے اس بار وہ اگلے کئی دشکوں تک کے لیے غازہ کی صورت بگار دینا چاہتا ہے اس لیے آج دنیا کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے کہ غازہ میں رہنے والے 23 لاکھ لوگ کیا مٹا دیے جائیں گے غازہ پٹی کی لمبائی 41 کلومیٹر ہے اور چوڑائی ماتر 12 کلومیٹر ایک جگہ پر تو چوڑائی ماتر 6 کلومیٹر رہ گئی ہے ڈلی سے چار گنا چھوٹی سی جگہ میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ دھرتی پر تیسری ایسی جگہ ہے جہاں آبادی کا گھنطو سب سے ادھک ہے اس جگہ کا آکار بتاتا ہے کہ کس طرح یہاں رہنے والے لوگوں کو دھکا دے کر اتنی چھوٹی سی جگہ میں ٹھونس دیا گیا ہے اور ہوا پانی بند کر دیا گیا اس لیے اسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہا جاتا ہے اسرائیل لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ غازہ چھوڑ دیں مگر یہ نہیں پتاتا کہ چھوڑ کر کہا جائیں کس راستے سے جائیں کیا اسرائیل انہیں اپنی زمین سے کہیں اور جانے کا راستہ دے گا انہیں کون سنگرکشنڈ دے گا سنیوکت راستے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس سمیں جو لڑائی ہوئی ہے وہ شنی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ دشکوں تک فلسطین کے علاقے کے قبضے کی استیتی سے پیدا ہوئی ہے یہ وہ بیان ہے جو اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیاہو کے بیان کی اپنے آپ آلوچنا کر دیتا ہے نیتنیاہو نے کہا کہ ہم نے یدن نہیں شروع کیا لیکن اب ہم اسے ختم کریں گے یہ بیان نہ کیول اس معاملے میں بلکہ اعتحاسک روپ سے بھی غلط ہے نیتنیاہو کو پتا ہے کہ غازہ کے سبھی تئیس لاکھ لوگ ہماس کے سمرتھک نہیں ہیں اور نہ ہی ہماس کے لڑاکے ہیں جبکہ غازہ کے ہی کئی لوگوں نے میڈیا سے کہا کہ وہ نہ تو ہماس کے صدد سے ہیں اور نہ ہی فلسطین آثورٹی کے لیکن پردھان منتری نیتنیاہو کے لیے غازہ کا خاتمہ آنیوارے ہو گیا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے پچھلے کچھ سمیہ سے نیتنیاہو غازہ کو چھوڑ کر ویسٹ بینک کے علاقے میں معاملے کو اکسا رہے تھے کیا یہ آپ نے آپ میں آتنک نہیں کہ ویسٹ بینک میں فلسطین کے لوگوں کو پانچ سو پینسٹ طرح کے چیک پوائنٹ اور مانا اور نرمت اورود ہوں جیسے روڈ بلوک، ٹرنچ اور بیریئر سے گزرنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کو اسپطال تک جانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں کیا یہ آتنک نہیں ہے اس علاقے کے جانکار فضل رحمان صدقی نے بتایا کہ ویسٹ بینک میں اکسانے کے کئی پریاس ہوئے ہیں غازہ سے اسرائیلیوں کو نکال کر ویسٹ بینک کی طرف بسایا گیا غازہ میں ایک بھی اسرائیلی نہیں بچا ویسٹ بینک میں بھی آئے دن فلسطین مارے جاتے ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے انسار ایک سال میں دھائی سو سے ادھک لوگ مارے گئے چونکہ ایک ایک کر لوگ مارے گئے اس لیے ان کا بے موت مارا جانا دنیا کی نظر میں نہیں آیا دوہزار تئیس کے دس مہینوں میں ہی اسرائیلی سرکشا بلو نے ویسٹ بینک میں قریب چالیس بچوں کی ہتیائیں کی ہیں اسرائیل کے منتریوں کے بیان آنے لگے کہ ویسٹ بینک پر چلنے کا پہلا حق اسرائیلیوں کا ہے عربوں کا نہیں یہاں کے جیروسلم میں مسجد الاقصہ ہے وہاں پر نتنیاہو کی سینہ اور پولیس کے لوگ نمازیوں کو تنگ کرنے لگے اس طرح سے سارا دھیان ویسٹ بینک پر تھا تاکہ یہاں تناؤ پیدا کر اسرائیل کے لوگوں کو سرکشا کے نام پر نتنیاہو اپنے پیچھے ایک جھوٹ کر سکیں ویسٹ بینک میں ویسٹ ہونے کے کارن غازہ سے دھیان ہٹ گیا اور حماس نے اپنی تیاری کر لی اس بات سے پھر بھی اس کا جواب نہیں ملتا کہ اسرائیل کے خفیہ تنتر کو کیسے پتا نہیں چلا ایسا بھی نہیں تھا کہ اسرائیل نے غازہ سے سینہ اور خفیہ تنتر ہٹا لیا تھا نتنیاہو لمبے سمیسے اسرائیل کے پردان منتری کے پت پر ہیں تمام لیکھوں سے گزرتے ہوئے یہی لگا کہ نتنیاہو نے ہمیشہ ایسا ماحول رچا کہ باتچیت کے لیے ماحول نہ بنے اور باتچیت کی سہو اس کے لیے میدان میں کوئی بھروسے منت پکش نظر نہ آئے آپ نتنیاہو کے پرانے انٹرویو کو اٹھا کر دیکھئے اسی فروری دوہزار تئیس میں سینین کو ایک انٹرویو میں نتنیاہو نے کہا کہ میں نشت روپ سے چاہتا ہوں کہ فلسطین خود پر راج کرے لیکن ایسی شکتی دی جائے جس سے ہمیں خطرہ نہ ہو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ سوتنتر راج کے روپ میں فلسطین کا استطف نتنیاہو کو سوکار نہیں میڈیا میں اسے اس طرح سے چھاپا گیا کہ اس کا مطلب ہوگا فلسطین کے پاس سمپربوش شکتیاں نہیں ہوں گی اسرائیل کی شرطوں پر ہی انہیں یہ طاقت ملے گی ایسا ہی بیان نتنیاہو نے دسمبر دوہزار بائیس میں دیا امریکی نیشنل پبلک ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سرکشہ کے سارے معاملے اسرائیل کے ہاتھ میں رہیں گے دوہزار چودہ میں انہوں نے جو بائیڈن سے کہا کہ کیول یہی موڈل کارگر ہوگا دوہزار سترہ میں نتنیاہو نے کہا کہ اگر فلسطینی یونیٹی میں حماس شامل ہوا تو ان کی سرکار کسی بھی طرح کی کوٹنیتک باتچت نہیں کرے گی لیکن دوہزار انیس کا ان کا ایک بیان حارتز اخبار نے ابھی ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ جو بھی فلسطینی راجے کے گٹھن کو روکنا چاہتا ہے اسے حماس کو مضبوط کرنے میں صحیح کرنا ہوگا دوبارہ پڑھ دوں جو بھی فلسطینی راجے کے گٹھن کو روکنا چاہتا ہے اسے حماس کو مضبوط کرنے میں صحیح کرنا ہوگا حماس کو پیسہ دینا ہوگا یہ ہماری رنیت کا حصہ ہے اس چندر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ شروعاتی دنوں میں اسی رنیت کے تحت حماس کو کھڑا کیا گیا تاکہ فلسطین آثورٹی پی ایلو اور حماس جیسے کئی پکش ہو جائیں اور بہانہ مل جائے کہ کس سے بات کریں کس پر بھروسہ کریں اس لیے جب حماس نے چناؤ جیتا تو اس کی جیت کو مانتہ نہیں دی گئی کبھی حماس گلیل سے پتھر چلانے کیلئے جانا گیا اب اس کے لڑا کے راکٹ چلا رہے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا سات اکٹوبر کو حماس کا حملہ ہوا آج چار دن ہو گئے مگر اس کا جباب نہیں ملا کہ حماس کی مدد کس نے کی حماس نے اتنی تیاری کیسے کر لی پانچ ہزار راکٹ اس کے پاس کہاں سے آ گئے پیرا گلائڈنگ کی ٹریننگ کہیں تو ہوئی ہوگی اس جباب کے لیے آپ سب ہی کو کتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو ٹائمز آف ازرائیل کے سمپادکی اپنے پر ٹائل شنائیڈر کے اس لیک کو پڑ سکتے ہیں ہیڈنگ ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ نتنیاہو نے ورشو تک حماس کو سنگرکشن دیا مگر اب یہ سنگٹھن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ویسٹ بینک میں فلسطین آثورٹی کے محمود عباس کو کمزور کرنے کے لیے گازہ میں حماس کو کھڑا کیا گیا اس طرح حماس کو ایک چھوٹے سے سنگٹھن سے اٹھا کر اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ ایجپٹ کی مدیستہ سے اسرائیل بات کرنے لگا حماس کو ویدیشوں سے پیسہ لینے کی عنومت دی گئی گازہ کے مزدوروں کو ملنے والے ورک پرمیٹ کی باتچیت میں بھی اسرائیل حماس کو شامل کرنے لگا اسرائیل کی نیتی رہی ہے کہ فلسطین آثورٹی کو بوجھ سمجھو اور حماس کو ایسٹ کی طرح دیکھو یہ بات موجودہ ویتمنتری نے دوہزار پندرہ میں خود کہی اس دوران حماس دوارہ چھوٹے موٹے حملوں کو نظرانداز کر دیا گیا یہ سب ٹائمز آف ازرائیل کی سمپادکی امیل لکھا ہے ازرائیل کو ایک دشمن چاہیے تھا وہ مل گیا اور ان اخباروں میں چھپے کئی لیکھوں کے انصار اسے کھڑا کرنے میں ازرائیل اور امریکہ کا ہی ہاتھ رہا دوہزار نو میں امریکی سینٹ کے ایک صدد سے رون پول نے بھی سینٹ کے بھیتر آروپ لگایا کہ حماس کو کھڑا کرنے میں امریکہ کا ہاتھ رہا ہے اگر آپ پرانی خبروں کو پلٹیں گے تو پتا چلے گا کہ ازرائیل فلسطین کے سنگٹھنوں کو بانٹنے کی نیتی کے چلتے فلسطینی راجے کے سوال کو ٹالنے میں رہا اور سفل بھی رہا ازرائیل سے ان کی باتچیت بند ہو گئی اس سے زیادہ تو حماس اور فلسطینی آثورٹی کے بیچ اپنے پرباو شطر کو لے کر قرار ہونے لگ گئے مگر ازرائیل اس معاملے میں بھی فیل ہو گیا ازرائیل کیول خفیہ اور سینک معاملوں میں دھوست نہیں ہوا بلکہ کوٹ نیتک اور راج نیتک معاملوں میں بھی گچہ کھا گیا عرب دیش تیل کے ویپار کی چھوی سے نکلنے کے لیے بیتاب تھے انہیں فلسطین کا مدہ بوجھ لگنے لگا وہ کسی بہانے سے ازرائیل کے قریب جانے لگے تاکہ کھیتی کے وستار کی تقنیق ملے اور سائبر سرکشہ مضبوط ہو ازرائیل کو لگا کہ اب اس کے لیے فلسطین کو کچل دینا آسان ہوگا کیونکہ عرب دیشوں کو اس کی پرواہ نہیں چنوٹی عرب دیشوں کے لیے بھی ہے جو فلسطین کے مدے کو دشکوں تک دنیا کے منچ پر اٹھاتے رہے لیکن کیا یہی عرب دیش ازرائیل سے اپنے نئے بن رہے سمبندوں کو کنارے کر فلسطین اور غازہ کی تباہی کو روکنے کا گمبیر پریاس کریں گے یہ سوال سنیت عرب امیرات سودان بہرین اور مرکو سے بھی ہے جنہوں نے حال میں ازرائیل سے کوٹنیتک رشتے بہتر کیے ہیں ان رشتوں کو بہتر کرنے میں ازرائیل کو کئی دشک لگ گئے ان کے بیچ لمبے سمیتہ کانٹا بنے رہنے والا فلسطین غائب بھی ہونے لگا اور کچھ دیشوں نے تو ازرائیل سے سنبند فلسطین کے نام پر ہی بنانے شروع کر دیئے اب انہیں اپنی جنتہ کو جواب دینا پڑ سکتا ہے یا ازرائیل کے لیے بہت بڑی جیت تھی وہ دکھا رہا تھا کہ پورے شیطرے میں اس کا ویروت ختم ہو رہا ہے اب وہ چاہے جو کر سکتا ہے مگر سب پلٹنے لگا ہے کیا ازرائیل ان نئے سنبندوں کو داؤں پر لگا کر گازہ کو پوری طرح مٹا دے گا ہماس کے حملے کے بعد فلسطین پھر سے عرب دیشوں کی راجنیتی کے کیندرے میں آ گیا ہے ہماس کے حملے نے اسرائیل کو سینک اسطر پر ہی نہیں بلکہ کوٹنیتی اسطر پر بھی فیل کر دیا یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر عرب دیش اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں مگر مورک کو لیبیا سنیوک ترب امیرات اور سعودی عرب کی جنتہ فلسطین کی رٹ لگا رہی ہے سنیوک ترب امیرات ایجیپٹ قطر ترکی اور سعودی عرب نے ہنسا کو روکنے کی مانگ کی ہے یہ سبھی دیش اسی بھوگولک شتر سے آتے ہیں جہاں پر اس ہنسا کے پھیل جانے کی آشنکہ ہے سعودی عرب نے فلسطینی لوگوں کی مانگ کو دنیا کے سامنے اٹھایا اور ہنسا کو روکنے کی مانگ کی قطر نے بھی ہنسا بھڑکانے کے لیے اسرائیل پر آروپ لگائے ہیں سالوں سے ان کے ادھکاروں کے حنن اور الکسہ مسجد میں اسرائیلی بلو دوارہ بار بار گھسپیٹ کا حوالہ دیا گیا حملے کے بعد ترکیہ نے مدہستہ کا پرستاؤ پیش کیا جسے لے کر ترکیہ میں اسرائیل کے راجدود نے کہہ دیا کہ ابھی مدہستہ کی بات کرنا جلدبازی ہے ترکیہ کے راشتپتی اردوگن نے اسرائیل کے راشتپتی آئیزیک ہرزاگ سے کہا ہے کہ غازہ کے لوگوں پر ایک مشت حملہ کرنے سے استطیع اور خراب ہوگی اور علاقے میں ہنسا کا چکر بڑھتا جائے گا تو ایک طرح سے فلسطین کو کنارے کر عرب دیشوں کو سادنے کی اسرائیل کی کوششیں فیل ہو گئی ہیں اسرائیل کی اس راجنیتی اور کوٹنیتی کا سفلتہ پر کم بات ہو رہی ہے یہی کارن ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو کیبل غازہ تک سیمت رکھنا چاہتا ہے وہ غازہ کو مٹا دینے کے لئے للکار تو رہا ہے لیکن جیسا شروع میں لگا تھا کہ وہ اس علاقے میں انہیں دیشوں پر بھی برس پڑے گا ایسا نہیں ہوا حماس کے پیچھے ایران اور لبنان کے ہونے کی خبریں آئیں تھیں مگر اب اسرائیل کی سینہ نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی تھوست ساکش نہیں ہے کہ حماس کے حملے میں ایران کا ہاتھ تھا ایران کے ودیش منترالہ نے حماس کو سمرتن دینے سے انکار کیا ہے اس بیچ امریکہ سے پینٹاغن کے پروکتہ نے کہا ہے کہ حملے میں ایران کا ہاتھ ہے لیکن کوئی تھوست ثبوت نہیں ہے تب پھر حماس کے پیچھے کون ہے کس نے اسے اتنے سنسادھن اپلد کرائے یہ تمام جانکاریاں آپ کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ غازہ میں کیا چل رہا ہے اور غازہ کو دبانے یا مٹانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ویسٹ بینگ کی فلسطین آثورٹی کمزور پڑ چکی ہے ویرود یا پرتیرود کی کوشش کیول غازہ سے ہو رہی ہے روس نے حماس کی نندہ نہیں کی ہے لیکن کہا ہے کہ اس معاملے میں سب سے بھروسے کا سمادھان یہی ہوگا کہ ساتھ کا ساتھ فلسطینی راجی کا گھٹن کر دیا جائے دس اکٹوبر کی شام روس کے راشترپتی پوتین کا بھی بیان آ گیا کہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی مدھی پورو میں امریکہ کی نیتیوں کی ناکامی کو درشاتی ہے پوتین نے کہا کہ ایک سمپربو فلسطینی راجی کا گھٹن آوشک ہے پوتین کا کہنا ہے کہ دنیا میں شانتی قائم کرنے کے جتنے بھی پریاس چل رہے ہیں ان پر امریکہ اپنا اکادکار رکھنا چاہتا ہے اکثر اس نے ایسے سمجھوتوں کو نظرانداز کیا ہے جس سے دونوں پکش سہمت ہوتے ہیں امریکہ نے فلسطین کے ہٹوں کو اندیکھا کیا روس نے یہ لائن لے کر اسرائیل اور امریکہ دونوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ وہ دونوں پکشوں کے سمپرک میں ہے چین نے حملے کی نندہ نہیں کی ہے ویدیش منترالہ کے پروکتہ نے کہا ہے کہ چین کو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ لڑائی سے ناغریکوں کی موت کا دکھ ہے ناغریکوں پر حملے کو غلط بتایا ہے اور فلسطین کے مدے پر ایسے اپائے کی اپیل کی ہے جس میں سبھی پارٹیوں کی مانگیں سنی جائیں حملے کے بعد پہلے بیان میں چین نے ترنت ید بیرام کی بات کہہ دی اس بیان میں چین نے حماس کا نام نہیں لیا اور سوطنطر فلسطینی راجی کی مانگ کو دہرا دیا اس بیان پر اسرائیل اور امریکہ نے چین کی نندہ کر دی نیتن یاہو کوٹ نیتک سے لے کر رن نیتک اسفلتاؤں سے گھر گئے ہیں وہ بھلے ٹی وی پر دہاڑ رہے ہو مگر ان کی اسفلتا نے اسرائیل کی پرتشتہ کو لمبے سمعے کے لیے چوٹ پہنچائی ہے یہ داغ ہر طرح سے کمزور غازہ کو ختم کر دینے سے نہیں مٹنے والا ہم نے آپ کو نو اکٹوبر کے ویڈیو میں بتایا کہ نیتن یاہو برشتہ چار کے آروپوں میں گھرے تھے ویپکش حملہ ور ہو رہا تھا سپریم کورٹ سے سزا کا بھے ستا رہا تھا وہ سپریم کورٹ پر لگام لگا رہے تھے جنتہ نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر اتر رہی تھی اس لیے وہ سبھی کو سادھنے میں لگ گئے حماس کے حملے نے نیتن یاہو کے پیچھے فلحال سبھی کو ایک جڑ کر دیا ہے لیکن انتیم روپ سے نہیں ایسا نہیں کہ نیتن یاہو سے اس وقت سوال نہیں ہو رہا ہے پشمی میڈیا یا بھارت کے گودی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے ایک بڑے اخبار حارتز کا سمپادکیہ غور کرنے لائک ہے جنگ کے ماحول کے بیچ یہ اخبار اپنی سرکار کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کی پہلی لائن ہے کہ اس سمیں اسرائیل ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف کی مانسی کی ستیق کیسی ہوگی کیا بھے اس لڑائی کے یوگی بھی ہیں بھارت میں اسرائیل کے سینک تنتر کی بات کرنے والوں کے بیچ حارتز اخبار کا یہ سمپادکیہ پڑھا جانا چاہیے نو اکٹوبر کے سمپادکیہ میں روزل الفر نے لکھا ہے کہ چیف آف سٹاف کو پتا ہے کہ دیش کے اتحاس کی اس سب سے بڑی سینک اسفلتہ کے ذمہ دار وہی ہیں وہ اسرائیل کی رکشہ کرنے میں اسفل رہے ہیں لیکن یہ ناکامی سے بھی زیادہ ہے یا اتحاسی کا ندیکھی کا معاملہ ہے کوئی اس طرح کے اپراد بودھ کو اپنے بھیتر کیسے پچا سکتا ہے کیا خود پر بہت گصہ ہوگا اس کے اہنکار کو دھکا لگا ہوگا کہ پورے جیون کی ساخ مٹی میں مل گئی کیا چیف آف سٹاف میں ید کرنے کا حوصلہ بھی بچا ہوگا یہ سمپادکیہ بتاتا ہے کہ ید کے اس ماحول کے بیچ میں بھی ایک اخبار اپنی سینہ کے پرموک کی اس طرح سے کھنچائی کر سکتا ہے اس لئے کیبل یمت دیکھئے کہ کمزور اور نری غازہ پر بم گرانے کے ویڈیو ساجھا کر اسرائیل کتنا طاقتور لگ رہا ہے یہ بھی دیکھئے کہ اس کے پیچھے اس کی ہار کتنی بڑی ہے اور دیباریں کیسے درک رہی ہیں اس سمپادکیہ میں سینہ کے تین بڑے پرموکوں کا جو حال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہندی کے درشکوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسرائیل کی جنتہ کو اس کا پرمان دیا جانا چاہیے کہ سینہ کے یہ تین بڑے اہدے دار پیشیور اور منو بیگیانک روپ سے اپنا کام کرنے کے لیے سکشم ہے یا نہیں بھارت میں اسرائیل کے نام پر فرضی راشتروات کا باجہ بجانے والے اس سمپادکیہ کو پڑھ لیں سانسیں پھول جائیں گی اور ابھی رکیے پردھان منتری نیتن یاہو کے بارے میں حیراجز اخبار لکھتا ہے کہ ان کی مانسک استطیق کیسی ہے ہم سبھی کو ان کے وقتیت کے بارے میں پتا ہے اس حساب سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کی انتراتما کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہوگا وہ اس حملے کے لیے ذمہ دار ہیں یا دیکھنے یوگ یہی نہیں ہیں آگے کی پنگتی انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں بھیانک ہیں حیراجز لکھتا ہے کہ ہندی میں یہی مطلب ہوا کہ ہمیں ایک سنکی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے حیراجز اخبار نے نیتن یاہو کے بارے میں لکھا ہے اس سمپادکیہ کو پڑھ کر آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اپنے محلے کے ان دیش بھکتوں کو ٹھیک سے سمجھ لینا چاہیے جو اسرائیل کے اس اخبار سے بھی زیادہ نیتن یاہو بھکت بنے ہوئے ہیں عشور کو چھوڑ کر نیتاؤں کی بھکتی کی ان کی عادت ہر دن مرتا کی اور دھکیل رہی ہے حماس کے حملے سے اسرائیل کی بوخلاہت سمجھی جا سکتی ہے آئرن ڈوم اور میسائلوں کے تنتر کے ویڈیو جاری کر سرکشہ کو لے کر اس نے دنیا کے اس طرح پر جو دھارنا بنائی تھی وہ اب دھوست ہو گئی ہے فلسطین کے مدے کے لیے لڑنے والے جانتے ہیں اس کے پیچھے ان کا اتحاس ہے جب بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے دنیا ان کے مدوں کو لے کر باتشیت کے لیے مجبور ہوتی ہے اوسلوس لے کر میڈریٹ سمجھوتے میں یہی ہوا بھلے ہی ان سمجھوتوں کو اسرائیل نے لابو نہیں کیا مگر یہ سنگھرش اسی طرح کی امیدوں سے آگے بڑھتا رہا کہ ہر دن اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لوگوں کے کوئی عدکار نہیں موت کے علاوہ کوئی جیون نہیں اس کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے جب زمین ہی نہیں بچے گی تو کس زمین پر فلسطینی راجعہ کا سپنا دیکھیں گے سو اموار دو پہر سنگتراشت کی مانوادکار پریشد میں فلسطین کے علاقے اور انی جگہوں پر مارے گئے نردوش لوگوں کے لیے مان رکھا گیا یوروپین یونین نے پہلے کہا کہ وہ فلسطین کو دی جانے والی سوات سات سو ملین ڈالر کی ساہیتہ راشی کی سمکشہ کرنا چاہتا ہے جب اس بیان کی نندہ ہوئی تو یوروپین یونین نے بیان بدل کر کہا کہ ہم سمکشہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس راشی کا غلط استعمال نہ ہو پہلے کہا گیا تھا کہ سب ہی پیمنٹ روک دیے جائیں گے مگر پانچ گھنٹے کے بھیتر ہی بیان بدل دیا گیا سنگتراشت کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ وہ اسرائیل دوارہ غازہ پر پور نسیز سے ویتھت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حملے سے پہلے ہی غازہ میں مانوادکاروں کی استطیق کافی خراب تھی اب کئی گناہ بگڑ جائے گی حماس کے حملے کے بعد دنیا کے کئی بڑے دیش بھلے اسرائیل کے ساتھ آنکھیں موند کر کھڑے ہو گئے ہیں مگر کچھ سنساؤں کو یاد ہے کہ اس لڑائی میں ایک نردوش پکش فلسطین کا بھی ہے فلسطین کا سچ بم دھماکوں کے بیچ بھی شور کر رہا ہے نمسکار میں رویش کمار